ہمارے نیو بلوگ آج میں کھلونوں کی دکان تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت خوبصورت دکانیں لگی ہونے ہیں یہاں پر تو میلے دسیروں میں یہی سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو جو ہے برتن وغیرہ اس مین گیٹ کے اوپر کا گممت ہے یہ درگاں کے اوپر کا گممت نہیں ہے بہت ہزاروں کی تائدات میں لوگ یہاں آتے ہیں ہر سال کے سال یہ جو ہے کاغرے اڑتی ہیں ہمارے یہاں فروکہ باد کا جو ڈھوئیوں ایریا کہلاتکت ہو اور وہ ہمیں اس چیز کا جو ہے بلیم کرے تو یہ یوٹیوب کے نیم کے خلاف ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بہت ہی کچھ سکتی سو سے تعمل کیا لیا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کے لئے سے دیکھیں ہم آئے ہیں فروکہ باد کا جو جھنڈے تلے بجریہ مول لے تو وہاں ہم آئے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز یہاں کی ایکسپلور کرانے کوشش کریں گے گیرمی شریف ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے بہت ہی جور سور سے منائے جا رہا ہے تو آپ کو ہم لے چلنے والے ہیں گیرمی شریف کے لیے ابھی ہم مین گیٹ کے پاس میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی گیٹ سے اندر ہوا جاتا ہے اور یہ ایریا ہے گا ٹاؤنال کے پاس کا ٹاؤنال سے بجریہ کے لیے مولتے ہیں تو فائنلی اب ہم اندر کی طرف آ گئے ہیں آپ سجاوٹ دے سکتے ہیں کتنی زوروں سوروں پر ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کچھ ظاہرین حضرات نے جو ہے چائے کا انتظام رکھا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے کوئی انتظام اس طریقے کے رہتے ہیں تو اندر ہوا کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ دیکھیں سپیکرز رکھے ہوئے ہیں بہت ہی تیز آواز سے یہاں پر کھوالی چل رہی ہے اور یہاں پر تھوڑا سکون ہے زیادہ بھیڑ بار نہیں ہے لیکن باہر گیٹ کے پاس بہت بھیڑتی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بھائی جان چل رہے ہیں اور ببلو ہیں ساتھ میں تو ہم لوگ جو ہے کیول تین لوگ ہیں زیادہ لوگ نہیں ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت ہی سکون ہے کوئی دھکا مکی نہیں ہے کوئی بھیڑ بار نہیں ہے تو اب ہم آگے کی طرف آگئے ہیں اور یہ چھوٹی سی ایک دکان لگائے ہوئے بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے کھلونوں کی دکان تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت خوبصورت دکانیں لگی ہوئے ہیں یہاں پر تو میلے دوسروں میں یہی سب اچھا لگتا ہے بچوں کے لئے اور اس کے اندر آنے کے بعد یہاں سے کچھ تھوڑا آدھا لگ بھگتا دور رہ گیا ہے تو ایک گیڑ انہوں نے اور ڈیکوریٹ کیا ہے بہت ہی خوبصورت سے لائٹنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہاں پر سے دکانیں لگنا چالو ہو گئی ہیں یہ یہاں پر کچھ پرس وغیرہ بکھ رہت ہے آپ یہ دیکھیں پیسٹی یہ دس رو پہ میں بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں کچھ بھیڑ کا جو ہے مومنٹ بڑھ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹھا ہوسٹی اور یہ گیاربی شریف کا ایک سکتے ہیں اور یہ چھوٹے موٹے بچوں کی دکان اور یہ گھو بھارے اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے پھول چادر وغیرہ بکریوں اور چانڈی کے چراغ کا بھی یہاں سسٹم رہتا ہے جو چانڈی کے چراغ رہتا ہے وہ پچاس روپے سے لے کے تین سو روپے تک آپ کو مل جاتا ہے تو جن کی منت ہوتی ہے وہ لوگ چانڈی کے چراغ چڑھاتے ہیں اور یہ کھلونے کی دکان اور رش آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھ چکا ہے جیسے جیسے ہم درگاں کے پاس جا رہے ہیں ویسے ویسے مومنٹ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے کلاوڈ بڑھ گیا ہے لوگ دھکا مکی کر رہے ہیں اور کلونوں کی دکانیں یہ دیکھیں اور یہ کچھ بالس وغیرہ بھک رہے ہیں تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو جو ہے برتن وغیرہ بھی مل جاتے ہیں کب وغیرہ اور دیکھیں کتنا بھگڑ بڑھ گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا ایک دوسرے سے چپک چپک کے لوگ نکل رہے ہیں بہت زیادہ ایریٹیٹ کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اور میں پیچھے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہمارے پیچھے دیکھیں کتنی بھگڑ ہے اور یہ لیڈیز چل رہی ہے ہمارے پاس میں ڈر لگتا ہے کسی کے ہاتھ آت نہ لگ جائے کیونکہ آگے تو ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کھلونے کی دکان تو کافی اچھا تھا اور یہاں پر یہ چیز تو آپ کو ہمارے فروق آباد کے ہر میلے دشیرے میں مل جائے گی یہ فلکی اور سیوں تو یہ چیز آپ کو ہر کہیں بھی آپ جائیں گے کسی بھی میلے میں جائیں گے چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے وہاں ملے گی اور یہ ہمارے ہستان والی گاڑی تھی جو ابھی آپ نے دیکھی جو کہ چار پانچ تو ہلے لگا چکے ہیں ہمارے بیٹے تو یہ دیکھئے ہلوہ اور پراتھے کی دکان یہ بھی آپ کو ہر دسیرے اور میلے میں مل جائے گی ہلوے پراتھے کی کافی ساری دکانیں یہاں پر لگی ہیں آپ نے سامنے اور یہ دیکھئے کیسے بنایا جا رہا ہے گا اور یہ میں نے دیکھا چھوٹی سی دکان لیے بھئیہ بیچ رہے تھے لائٹنگ چھوٹی چھوٹی سٹک تھی اس کے اندر چھوٹی سٹی بال جیسی تھی اس کے اندر لائٹ بڑی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا لاؤ پاس جا کر دیکھوں اچھی تھی یہ ایک ہے اور پراتھا دیکھئے کتنا بڑا ہوتا ہے شیپ دیکھئے پراتھے کا کتنا جو ہے بڑا پراتھا ہوتا ہے تو فائنلی اب ہم بالکل جسٹ درگاں کے مین گیٹ کے سامنے آپ دیکھ سکتے دیکھ سکتے ہیں اور لائٹنگ کی وجہ سے کیمرہ جو ہے تھوڑی ویزیبلٹی اٹھا نہیں پا رہا تھا تو میں نے اس کو ایڈجیسٹ کرنے کی کوشش کری اور یہ دیکھئے آپ جو گممت دیکھ پا رہا ہیں یہ جو مین گیٹ ہے درگاں کے جسٹ سامنے کا اس مین گیٹ کے اوپر کا گممت ہے یہ درگاں کے اوپر کا گممت نہیں ہے یہ مین گیٹ کے اوپر کا گممت بنایا گیا بہت ہی خوبصورتی سے میں اندر چل کے اس کو بھی آپ کو ایکسپلور کراؤں گا اور یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی ایک ازار کا کافی بھیڑ باڑا ہیں آپ پر اور یہ دیکھئے مین گیٹ اب ہم فائنلی مین گیٹ کے پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ ہے یہ دیکھئے کتنی بھیڑ بھار یہاں ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں سے لگا کے وہاں تک بھیڑی بھیڑ ہے بہت بھیڑ بھڑ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کافی سارے ظاہری نظرات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جس طرف سے ہم آئے تھے یہ اس طرف کا ایریا ہے اس طرف سے ہم جو آئے تھے اور یہ مین گیٹ ہے اب اس کے اندر ہم جائیں گے اور اندر سے آپ کو ایکسپلور کرائیں گے کیسا ہے کیا ہے اور آپ کو وہ بھی دکھائیں گے گاغر والا سسٹم جو یہاں گاغرے آتی ہیں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے تو اس طریقے سے یہاں گاغرے آتی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فزی مزیبی اور ان کے بیٹے ساپنے سب سے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں ظاہری نظرات وہ سب پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑا ان کا کافلہ رہتا ہے بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں ہر سال کے سال یہ جو ہے کاغرے اٹھتی ہیں ہمارے یہاں فاروق آباد کا جو ڈھوئیوں ایریا کہلاتا ہے ڈھوئیوں سے یہ اٹھ کر کے بزریہ میں آتی ہیں ہر سال تو چلیے اب آپ کو اندر کی طرف لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کلاوڈ ہے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں بہت سادھا رشتہ ہے یہ دیکھیں اور لائٹوں کی انہوں نے ڈیپوریٹ جو ہے بہت اچھی طرح سے کیا اور ایک گیٹ اور ہے اس کے دو گیٹ ہیں درگاں کے اندر انڈر ہونے کے ایک یہ گیٹ جس گیٹ سے ہمارا یہ مین گیٹ ہے اور ایک اور اس کے رائٹ سائٹ پہ گیٹ ہے وہ بھی میں بھی آپ کو ایکسپلور کرا دوں گا کہ اگر اب ادھر سے آنا چاہیں تو ادھر سے بھی آ سکتے ہیں تو غیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب ہم اندر کی طرف آ گئے ہیں اور اندر سے آپ کو باہر اندر سے پورے گراؤنڈ کا ویو دکھا رہے ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں پورا سامنے کا ایریا ہے سامنے کا جو اندر کا رہتا ہے وہ ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے کیونکہ کسی سیکیورٹی ریزن کی ویسے اور یوٹیوب کا بھی یہ کہنا آئے کہ جب تک کہ آپ کسی چیز کی ارائیت نہ لے لیں تو اس چیز کو آپ ایکسپلور نہ کرائیں تو زیادہ اچھا ہے تو اس لئے کوئی بھی ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ یوٹیوب کو کوئی دکت ہو اور وہ ہمیں اس چیز کا جو ہے بلیم کرے تو یہ یوٹیوب کے نیم کے خلاف ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ازازت نہیں لیے اندر جانے کی تو ہم اندر کا بلکل بھی ویڈیو نہیں لیں گے اور نہ ہی تو دکھائیں گے آپ کو باہر سے ہی جتنا جو بھی ہو پائے گا ہم آپ کو پورے اچھے اچھے ایکسپلور کرائیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں جاہبین نظرات کچھ چندے کے لیے بیٹھے ہیں یہ درگاں کا ہی چندہ کر رہے ہیں تو ہم بلکل اندر والا جو مین گیٹ کے اندر ایک گیٹ ہے اس کے اوپر چڑھ کے اندر درگاں کی طرف جائے جاتا ہے وہاں پر آئے ہیں اور ابھی آپ سامنے کے ویو کو جو ہے گا انجوائے کریے اور ایک چیز کا میرا اور آپ سے کہنا ہے کہ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں انہی تھا کومنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنی ساری جو ہے کتنی ساری عورتے اور آدمی سب لوگ یہاں پر جو ہے آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی آپ کو کوشش کر رہا ہوں زیارت کرانے کی یہ دیکھئے ہمارے پیچھے کتنی ساری ظاہرین حضرات کھڑی ہیں یہ دیکھئے ابھی ہم وہاں سے ہٹ کر کے تھوڑا آگئی کی طرف چل رہے ہیں گیٹ کے پاس وہاں سے کھڑے ہو کے ایکسپلور کراتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے یہ اس کے اندر سے اندر جانا رہتا ہے تو اس کے اندر ہم نہیں گئے اور باہر سے آپ کو ایکسپلور کرا رہا ہے اور یہ ایک سامنے گیٹ دیکھ رہا ہے جو آپ کو یہ بھی ایک گیٹ ہے اندر آنے کا اور یہ مین گیٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ مین گیٹ ہے اور وہ جو ہے سامنے دکھایا تھا وہ سائٹ سے ہے مطلب وہ بھی ایک دروازہ ہے یہ بھی ایک مین گیٹ ہے تو اس طریقے سے اس درگاں کے اندر آنے کے لیے دو گیٹ ہیں چاہے تو آپ اس سے آ سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس سے آ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارے بھائی جان اور ببلو بھائی اور یہ میں کافی اچھا لگ رہا تھا اور اونک تھی یہاں اور یہ بزریہ کا ہے ایریا جہاں کے ابھی ہم موجود ہیں جھنڈے تلے کے نام سے یہ مسور ہے ایریا اور بزریہ میں ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بزریہ میں ہیں بزریہ کے ایریا میں ہی ہے یہ جھنڈہ تلہ جو کہ پیلاتے ہیں ہر سال کے سال یہ اور مبارک خوب جو اور سور سے منائے جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کتنی سارے جہلی نظرات ہیں بہت زیادہ بھیر بھاڑ ہے یہاں پر ابھی تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آ سکتے ہیں بروک آباد میں جو ہے بجریہ مولے میں ہے ہیلوے سٹیشن کے کافی نزدیک ہے یہ اور یہ دیکھئے کس طریقے سے انہوں نے سجایا ہے بہت ہی اچھا ڈیکوریشن لگا مجھے لائٹنگ اور یہ وہ گیٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا جو کہ گلی کے اندر سے ہے تو اگر آپ اس گیٹ سے آنا چاہتے ہیں تو گلی کے اندر سے ٹن کر کے آپ آ سکتے ہیں اور جو میں جس گیٹ سے آیا تھا وہ مین گیٹ تھا یہ گیٹ ایک الگ سے ہے اگر اس گیٹ سے آنا چاہتے ہیں تو اس گیٹ سے بھی آ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے دونوں ہی گیٹ کھلے رہتے ہیں وہ بھی اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ جیسے کہ انگلی دکھا رہے ہیں بھائی ساپ تو انہیں مزا آ رہا ہے اپنے انگلی دکھانے میں یہ دیکھیں بھائی ساپ یہ درگاں ہیں آپ تیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی ہیں مطلب یہ گیٹ کا گمبر ہے جو میں نے آپ کو ایکسپورٹ جایا اور بہت ہی اچھی طریقے سے بنا ہوا تو گائیس آپ لوگ کی محبت کیلئے یہ سب کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ شیئر ضرور کریں جس سے کہ ہمیں موٹیفیکیشن ملے تو پلیز کمنٹ شیئر کا اپیان رکھیں تو کمنٹ میں بتائیں کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بلوگ اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ کو ہمارے بلوگ نہیں اچھے لگتے ہیں تو آپ کو کس طریقے کا کنٹین پسند ہے میں اس طریقے کی کنٹین میں ویڈیو بنا دوں گا چینل کے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں تو چلیے میں اس بلوگ کو یہیں ختم کرتا ہوں آپ سے اجازت دیتا ہوں بائے بائے اللہ حافظ and take care of yourself and bye bye thanks for watching